موسیقی اسلام علیکم ویرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاگ میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کی اور جس طریقے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ بابانگ دال کہا ہے کہ برطانیہ سے مجرمان کی تحویل کا کوئی معاہدہ نہیں ہے لہٰذا اس سے مراد یہ اقص کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو اور جو دیگر پاکستان کے جو مجرمان ہیں ان کو پاکستان لانے سے صاف ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اس بیان کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ کے اس بیان کے بعد جو ہے کہ ایک بہت بڑی کمزوری کا اظہار کیا جا سکتا ہے غیر محسوس انداز میں جو کہ آئندہ دیکھیں اب بین الاقوامی دنیا میں کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا نہیں ملک میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے کس طریقے سے اب کس اونٹ کروٹ بیٹھے گا یہ تو پروگرام میں ہم بات کریں گے آج ہم نے پروگرام میں سابق صدر پرید مشرف کی جو جماعت ہے آل پاکستان اس کے کراچی ڈیویزن کے سابق جنرل سیکیٹری نومان شیخ صاحب کو مدوقیا ہے پروگرام میں ان سے جانیں گے اور سیر حاصل گفتوگی کریں گے ان سے پروگرام کے اندر اسلام علیکم نومان شیخ صاحب آپ سابق صدر جنرل ریٹائر پرید مشرف سے رابطے میں ہیں اور اگر رابطے میں ہیں تو ان کی کیا جو طبیعت ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی آگاہی دیجئے جی بلکل ہماری آلہ قیادت جو ہے مرکزی وہ بھی جو ہے رابطے میں ہے اور ہم لوگ بھی بلکل رابطے میں طبیعت ان کی پہلے سے کافی بہتر ہے اور کافی مطلب کیس فکر امپروبمنٹ ہے ان کی طبیعت میں بکی یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فیلال ریسٹ رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے مستحقم نظریات اور مضبوط احساب کے مالک وطن واپس آ کر مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کر رہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ تو جھوٹے ہیں سارے اور بلکل اس کا وہ بلکل فیس ٹو فیس کریں گے بلکل اس مقدمات کا سامنا کریں گے آئیں گے بھی لیکن طبیعت ناساز ان کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں فیلال بیٹریس کا آتا تو اس وجہ سے اس وقت وہ بیٹریس پہ ہیں تو ان کو ٹرائول کی اجازت بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پورے ملک میں جو معاملات چل رہے ہیں تو ان کو ایک پری پلائنٹ فسایا جا رہا ہے اور اس چکر میں سب یعنی یہ سارے معاملات ایسے جو ہے یعنی وہ ہو گئے کہ کچھ اندر کے لوگ بھی ساتھ ملے میں ہیں جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ایک وقت کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے بھی اینٹ ایم پہ آکے جو ہے وہ پرویز مشرف سے بینک کر لیا ملک میں آئندہ کیا سینیریو بننے جا رہا ہے کیا ملک خدا نہ خواستہ کسی صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے کیا پاکستان صدارتی نظام کا متحمل ہے یا نہیں دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ صدارتی نظام جو ہے اس ملک میں ابھی نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ہر شخص اپنے مفاد کی جنگ لڑا ہے صدارتی نفاظ ابھی فلالیاں پر ممکن نہیں ہے اور اس وقت جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے وہ تو جس طریقے سے اب تمام جماعتیں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پی ڈی ایم دیکھ لیں باقی دیگر جماعتیں دیکھ لیں ہر آدمی اپنے مفاد کی جنگ لڑا ہے اور اس وقت یہ ایک تصادن کی طرف ایک سسٹم جا رہا ہے اس وقت کوئی صدارتی نظام کا کوئی آگے دور تک میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی سسٹم ہے دشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان نے جو ایک حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا کیا وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں کیونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان نے بہت بھاری قیمت چکائی تھی بلکل یہ ایک غلط فیصلہ دا کسی اور کو کسی اور کی جنگ میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے یہ ہماری جنگ نہیں تھی یہ کسی اور کی جنگ تھی اور اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس وجہ سے ہمارے جوانوں کو بھی بہت نقصان ہوا ہے ہماری آرمی کو بھی اس وجہ سے اور ملک کو بھی بہت نقصان ہوا ہے کسی بھی اچھی حکومت کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیونکہ آج مہنگائی کی وجہ سے ہر شہری پریشان حال ہے دیکھیں جو ہمارے قائد جناب پرویز مشرف صاحب کی جو حکمت عملی تھی آپ نے ان کے دور کے تمام ریٹس اٹھا کے دیکھ لیں تمام چیزیں دیکھ لیں ڈالر ہو پیٹرول ہو چینی ہو آٹا ہو کوئی بھی چیز ہو وہ چیز آپ چیک کر لیں ایک بہتر نظام کے لیے ایک بہتر لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے اور بہتر لیڈر کے ساتھ بہتر ٹیم ہونا بہت ضروری ہے اب آپ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس میں تمام وہی لوگ ہیں جن کے نام پرانے اور نئی پیکنگ میں پیش کر کے ان کو ادھر لگا دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ آج چینی بھی پیٹرول بھی اور دیگر اشیاء بھی وہ اتنی ہائی لیول پر چلی گئی ہیں ایک عام آدمی کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ڈالر آج کتنا گر گیا ایک عام آدمی کو غرض یہ ہے کہ میں نے آج کتنا کمایا آپ بحثیت جماعت ایک آپ بتا سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو بیروزگاری کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیا اسٹیپ لینے چاہیے گورنمنٹ کو کہ بیروزگاری کا خاتمہ ہو جائے ملک سے دیکھیں سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ حکومت کو ایک بہتر لیڈر میں بروز مصرف صاحب کی بات کروں گا کہ انہوں نے جب آٹھ سال دور حکومت رہا ان کا تو اس ٹیم پہ نوکریاں بھی تھی روزگار بھی تھا کاروبار بھی تھے لوگ خوشحال بھی تھے آج ہر جگہ ایک کرپشن کی کانی ہے آپ بتائیں کہ ایک آدمی ایک الیکشن کے اوپر نوے کروڑ پر خرچ کر کے آ رہا ہے وہ نوے کروڑ پر کہاں سے نکالے گا ایک لاکھ روپے اس کی ڈیڑھ لاکھ روپے اس کی سلری ہے تو وہ کہاں سے یہ نوے کروڑ پر نکالے گا وہ آپ کا اور آم آدمی کا خونچ اس کے ہی نکالے گا تو اسی طریقے سے جو آج بہران پیدا ہو رہے ہیں اور جو آج بھروزگاری بڑھتی جاری ہے ابھی یہ سٹیل میل کا مسئلہ دیکھ لیں آپ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو آٹھ سو ملازموں کی جگہ تھی لیکن اس کے اندر آٹھ ہزار بردی ہے تو جب تک ایک بہتر لیٹر نہیں آئے گا ایک بہتر نظام نہیں آئے گا تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس چیز کو قابو کر سکتے ہیں اور اس کو قابو کرنے کے لیے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے اور وہ بہتر نظام ہم نے اپنے دور میں صرف پرویز مشرف صاحب کو دیکھا ہے جو ملک کو پرویز مشرف نے ڈیولپ کیا ہے جو ڈیلیور کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا کوئی نہیں کر سکا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن جو ہے اس میں اپی ایمل بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اور کامیابی کے ساتھ حصہ لے گی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سترہ کا جلسہ اپی ایمل کا جو لیاکت آباد فلائیور پر کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے لوگوں کی محبت ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ لوگ چاہتے ہیں ان کو لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو پری پلین کر کے پرویز مشرف کے اوپر ڈالا گیا ہے اور وہ آج اس لیس کو فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اپنے تمام کیسز کا آکے خود فیس کریں گے اور اس کو بنتگی میں جانتے ہیں حال پاکستان مسلم لیگ بڑے جذبات محنت اور لگن کے ساتھ بنائی گئی تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کے سیاسی منظر نامے سے ایپی ایمل کا وجود بالکل ہی غائب ہے کیا وجہ ہے اس کی بنیادی بس جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپس میں جماعت میں کلیش ہو جاتے ہیں تو کچھ گلتیاں ضرور ہیں ایپی ایمل میں کچھ گلتیاں ضرور ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج آپ ایپی ایمل کو ذرا بالکل بیک سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے ایپی ایمل آپ کو آگے بڑھتی بھی نظر آئے گی اور ایک گروت آپ کو اس کی نظر آئے گی قائد تو مین چیز ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا اگر قائد نہ ہو تو وہ جماعت جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے قائد کی ہوتے ہو بلکل اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے قائد بلکل منظر عام پر نہیں ہے اور جو ہے پارٹی سے وہ ضرور پارٹی کی عادت سے رابطے میں ہیں لیکن ابھی فیلحال وہ بلکل یعنی ٹی وی ہو گئے چینلز ہو گئے ان کے اوپر ان کے انٹرویوز وغیرہ ان کے ٹاک شو وغیرہ ان کا بھی اس طرح کا کوئی بھی زیستم نہیں ہے تو اس سے بہت چیزیں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے پارٹی پہ ایک ہائپ جو کریئٹ ہوتی ہے وہ قائد جو قائد ہوتا ہے اس کے ایک سپیس سے ہو جاتی ہے ان کی ایک تقریر جو ہے وہ کافی ہے لیکن اس وقت وہ ایک تقریر بھی نہیں کر رہے کیونکہ کچھ طبیعت ان کی اس طریقے کی ہے کہ ابھی ڈاکٹر ان کو ریسٹ کیا ہوا ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا مشرف کے بغیر اے پی ایمل کا کیا مستقبل ہے کیا مائنس مشرف پارٹی قبول کر سکتی ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا بغیر مشرف ساپ کے اے پی ایمل کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر کارکون کی محبت مشرف ساپ ہے وہ پی ایمل اپنے قائد کی وجہ سے وہ اس زماعت کے ساتھ کسی اور شخصیت کی وجہ سے اس زماعت کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ مشرف ساپ ہر شخص کے ہر کارکون کے دل میں بستے ہیں اور کارکون ان سے پیار کرتے ہیں تمام جتنی بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھی جتنے بھی ہمارے کارکونان ہیں وہ مشرف ساپ کی آواز پر لب بیک کہیں گے اور مائنس مشرف میں کچھ بھی نہیں اختلافات کو بالہ تاک رکھتے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو تحریک ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ کیا حکومت کا تختہ گرانے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں اور اگر خدا نقص ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ جمہوریت کے برخلاف ہے یا نہیں دیکھیں آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں تو میں پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بہلا ہی واضح کر دوں کہ پی ڈی ایم کا جو اس وقت تک کا جو سینیاریوں سامنے نظر آ رہا ہے وہ عوام مفاد نہیں ہے کیونکہ عوام مفاد جو سینیاریوں ہے اس وقت کوویڈ نائنٹین پوری دنیا میں چل رہا ہے جیسے آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا سی ایم صاحب کو بھی کرونا کی وجہ سے کریٹین ہونا پڑا بلاوال بھٹو کو ہونا پڑا تو مطلب یہ لوگ تو اندر بیٹھ کے کر لیتے ہیں تقریل یہ جو عوام کو نکار نہیں یہ تو عوام دوستی نہیں ہے یہ تو عوام دشمنی ہے اور رہ گئی بات حکومت کو گرنے کی تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر صرف ان کی کابینہ میں صرف ایک چیز کی گڑبر ہے کہ عمران خان خود غلط طرف نہیں گئے ان کو ان کے ساتھ کے لوگ غلط طرف لے گئے اور رہ گئی بات حکومت کی تو فیلال ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا دیکھیں عمران خان خود ایک صحیح آدمی ہے عمران خان میں کوئی فارڈ نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو وہ لے کے آیا وہ پرانے انہی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ پرانی جو ہے لوگ تھے نئی پیکنگ میں پیش کی گئے گئے آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جانگیٹ ترین ہے انہوں نے چینی کا سکینڈل آگیا اور دیگر اسی طریقے سے جیزے فواد چودری ہو گئے اور بھی دو چار لوگ اور بھی ہو گئے یہ لوگ دیکھیں میز گائیڈ کرتے ہیں اب ایک شخص نے ساری زندگی پیپس پارٹی میں گزاری ہے وہ شخص آج عمران خان کا نعرہ لگا رہا ہے عمران خان کا ایک جو پرانا نظریاتی کارکونے عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوگا عمران خان کی عزت اس کو زیادہ عزیز ہوگی اس کو عزیز نہیں ہوگی وہ منسٹری کے چکر میں یہاں پر آکے اس طریقے سے آج جو بہران پیدا ہو رہے ہیں یہ عمران خان کی کابینہ کی حال آپ دیکھ رہے ہیں ساری یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں ہر چیز میں تو عمران خان نہیں کھڑا ہوا دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جس فوج کے اوپر یہ الزام لگانی کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم میں نہیں سمجھتا کہ فوج کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ الیکشن جتوانے میں اپنی ایفٹ کرے اور رہ گئی بات اس چیز کی تو یہ تو ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف گورنمنٹ میں تھے تو عمران خان بھی یہی کہتے تھے آج عمران خان گورنمنٹ میں تو نواز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ تو ایک سیاسی وہ ہے معاملہ کہ یہ لوگ اپنی طرف سے ایک نہرہ بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کے خلاف میں بولوں گا اگر گورنمنٹ میں تو آپ میرے خلاف بولیں گے کہ یہ دانلی اور اسٹیبلشمنٹ اور فلانا ایسا کچھ نہیں ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ برطانیہ سے تہویل مجرمان کا جو معاہدہ ہے وہ نہیں ہے لہٰذا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے صاف ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ہم نہ نواز شریف کو لا سکتے ہیں نہ بانی متحدہ کو تو بحثیت وزیر داخلہ کا یہ بیان ان کے زبان سے زیب دیتا تھا یا نہیں ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ انہوں نے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ صاحب کا اگر آپ کریئر اٹھا کے دیکھیں تو سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اب جب یہ پل بنا رہے تھے اورنج لائن کا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پنڈی پہنچ گیا تو میں سیاست سے ساری زندگی کے لئے استیفہ دے دوں گا شیخ صاحب صرف وہ آدمی ہے جو کہ اپنی رائے دے کے لوگوں کو میز گائیڈ کرتے اور جو انہوں نے ابھی یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہم نہیں لا سکتے اس میں شیخ صاحب نے یہ شیخ صاحب کی نقامی تو خیر بہت ساری نقامیاں ہیں لیکن یہ عمران خان کی نقامی کا پہلہ ہے انہوں نے ثبوت دے دیا اور ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا میں آپ سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہی بات کی کہ دیکھیں عمران خان کی جو کابینہ ہے وہ کابینہ ہی غلط ہے عمران خان نے اس کابینہ کو بنایا ہی غلط ہے اور یہ جو کابینہ ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کی بدنامی کا باعث ہے اگر عمران خان گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے تو وہ اپوزیشن سے ہو نہ ہو لیکن اپنی کابینہ سے ہے بالکل یہی چیز ہے ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے محضبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان موسیقی موسیقی